ذکریہ پہلا باب دارہ کے دوسرے برس کے آٹھمے مہینے میں خداون کا کلام ذکریہ نبی بن برکیہ بن عدو پر نازل ہوا کہ خداون تمہارے باب دادا سے سخت ناراض رہا اس لیے تو ان سے کہہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو رب الافواج کا فرمان ہے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا رب الافواج فرماتا ہے تم اپنے باب دادا کی مانند نہ بنو جن سے اگلے نبیوں نے با آواز بلند کہا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی بری روش اور بادہ مالی سے بازاؤ پر انہوں نے نہ سنا اور مجھے نہ مانا خداون فرماتا ہے تمہارے باب دادا کہاں ہیں کیا انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لیکن میرا کلام اور میرے آئین جو میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو فرمائے تھے کیا وہ تمہارے باب دادا پر پورے نہیں ہوئے چنانچہ انہوں نے رجوع لاکر کہا کہ رب الافواج نے اپنے ارادہ کے مطابق ہماری آدات اور ہمارے عمال کا بدلہ دیا ہے دارہ کے دوسرے برس اور گیارمے مہینے یعنی ماہ سبات کی چوبیسنی تاریخ کو خداون کا کلام ذکریہ نبی بن برکیہ بن ادو پر نازل ہوا کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک شخص سرنگ گھوڑے پر سوار مہنڈی کے درکتوں کے درمیان نشیب میں کھڑا تھا اور اس کے پیچھے سرنگ اور قومیت اور نکرا گھوڑے تھے تب میں نے کہا اے میرے آقا یہ کیا ہے اس پر فرشتہ نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا کہا میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ کیا ہے اور جو شخص مہنڈی کے درکتوں کے درمیان کھڑا تھا کہنے لگا یہ وہ ہیں جن کو خداون نے بھیجا ہے کہ ساری دنیا میں سیر کریں اور انہوں نے خداون کے فرشتہ سے جو مہنڈی کے درکتوں کے درمیان کھڑا تھا کہا ہم نے ساری دنیا کی سیر کی ہے اور دیکھا کہ ساری زمین میں امن و امان ہے پھر خداون کے فرشتہ نے کہا اے رب الافواج تو یروشلم اور یہودہ کے شہروں پر جن سے تو ستر برس سے ناراض ہے کب تک رہم نہ کرے گا اور خداون نے اس فرشتہ کو جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا ملائم اور تسلی بخش جواب دیا تب اس فرشتہ نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا مجھ سے کہا بلند آواز سے کہے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے یروشلم اور سیون کے لیے بڑی غیرت ہے اور میں ان قوموں سے جو آرام میں ہیں نہائیت ناراض ہوں کیونکہ جب میں تھوڑا ناراض تھا تو انہوں نے اس آفت کو بہت زیادہ کر دیا اس لیے خداون یوں فرماتا ہے کہ میں رحمت کے ساتھ یروشلم کو واپس آیا ہوں اس میں میرا مسکن تعمیر کیا جائے گا رب الافواج فرماتا ہے اور یروشلم پر پھر سوت کھینچا جائے گا پھر بلند آواز سے کہے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میرے شہر دوبارہ خوشحالی سے معمور ہوں گے کیونکہ خداون پھر سیون کو تسلی بکشے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ چار سینگ ہیں اور میں نے اس فرشتہ سے جنہوں نے یہودہ اور اسرائیل اور یروشلم کو پراغندہ کیا ہے پھر خداون نے مجھے چار کاریگر دکھائے تب میں نے کہا یہ کیوں آئے ہیں اس نے جواب دیا یہ وہ سینگ ہیں جنہوں نے یہودہ کو ایسا پراغندہ کیا کہ کوئی سر نہ اٹھا سکا لیکن یہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کو ڈرائیں اور ان قوموں کے سینگوں کو پست کریں جنہوں نے یہودہ کے ملک کو پراغندہ کرنے کے لیے سینگ اٹھایا ہے ذکریہ دوسرا باب پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جرے بھات میں لیے کھڑا ہے اور میں نے پوچھا تو کہاں جاتا ہے اس نے مجھے جواب دیا یروشلم کی پامائش کو تاکہ دیکھوں کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے اور دیکھو وہ فرشتہ جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا روانہ ہوا اور دوسرا فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا دوڑ اور اس جوان سے کہ کہ یروشلم انسان و حیوان کی کسرت کے باعث بے فصیل بستیوں کی مانند آباد ہوگا کیونکہ خداون فرماتا ہے میں اس کے لیے چاروں طرف آتشی دیوار ہوں گا اور اس کے اندر اس کی شوقت سنو خداون فرماتا ہے شمال کی سرزمین سے جہاں تم آسمان کی چاروں ہواوں کی مانند پراغندہ کیے گئے نکل بھاگو خداون فرماتا ہے ایسے ان تو جو دختر بابل کے ساتھ بستی ہے نکل بھاگ کیونکہ رب الافواج جس نے مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا ہے جنہوں نے تم کو غارت کیا یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوٹا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوٹا ہے کیونکہ دیکھ میں ان پر اپنا ہاتھ ہلاؤں گا اور وہ اپنے غلاموں کے لیے لوٹ ہوں گے تب تم جانو گے کہ رب الافواج نے مجھے بھیجا ہے اے دخترے سہن تو گا اور خوشی کر کیونکہ دیکھ میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا خداون فرماتا ہے اور اس وقت بہت سی قومیں خداون سے میل کریں گی اور میری امت ہوں گی اور میں تیرے اندر سکونت کروں گا تب تو جانے گی کہ رب الافواج نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور خداون یہودہ کو ملک مقدس میں اپنی میراس کا بخرا ٹھہرائے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا اے بنی آدم خداون کے حضور خاموش رہو کیونکہ وہ اپنے مقدس مسکن سے اٹھا ہے ذکریہ تیسرا باب اور اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کہن یشو خداون کے فرشتہ میلے کپڑے پہنے فرشتہ کے سامنے کھڑا تھا پھر اس نے ان سے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا اس کے میلے کپڑے اتار دو اور اس سے کہا دیکھو میں نے تیری بد کرداری تجھ سے دور کی اور میں تجھے نفیس پوشاک پہناؤں گا اور اس نے کہا کہ اس کے سیر پر ساف امامہ رکھو تب انہوں نے اس کے سیر پر ساف امامہ رکھا اور پوشاک پہنائی اور خداون کا فرشتہ اس کے پاس کھڑا رہا اور خداون کے فرشتہ نے یشو سے تاقید کر کے کہا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے احکام پر عمل کرے تو میرے گھر پر حکومت کرے گا اور میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا اور میں تجھے ان میں جو یہاں کھڑے ہیں آنے جانے کی اجازت دوں گا اب اے یشو سردار کہن سن تو اور تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا ایمہ ہیں کہ میں اپنے بندہ یعنی شاہ کو لانے والا ہوں کیونکہ اس پتھر کو جو میں نے یشو کے سامنے رکھا ہے دیکھ اس پر سات آنکھیں ہیں دیکھ میں اس پر کندہ کروں گا رب الفاج فرماتا ہے اور میں اس ملک کی بد کرداری کو ایک ہی دن میں دور کروں گا رب الفاج فرماتا ہے اسی روز تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسایہ کو تاک اور انجیر کے نیچے بلائے گا ذکریہ چوتھا باب اور وہ فرشتہ جو مجھ سے باتیں کرتا تھا پھر آیا اور اس نے گویا مجھے نیند سے جگہ دیا اور پوچھا تو کیا دیکھتا ہے اور میں نے کہا کہ میں ایک سونے کا شمادان دیکھتا ہوں جس کے سیر پر ایک کٹورا ہے اور اس کے اوپر سات چراغ ہیں اور ان ساتوں چراغ پر ان کی سات سات نلیاں ہیں اور اس کے پاس زیتون کے دو درخت ہیں ایک تو میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا اے میرے آقا یہ کیا ہیں تب اس فرشتہ نے جو مجھ سے کلام کرتا تھا کہا کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہیں میں نے کہا نہیں اے میرے آقا تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زربابل کے لئے خدا کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے رب افواج فرماتا ہے اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا اور جب وہ چوٹی کا پتھر نکال لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو فضل ہاتھوں نے اس گھر کی نیو ڈالی اور اسی کے ہاتھ اسے تمام بھی کریں گے تب تو جانے گا کہ رب الفواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے کیونکہ خدا کی وہ سات آنکھیں جو ساری زمین کی سیر کرتی ہیں خوشی سے اس ساہول کو دیکھتی ہیں جو زربابل کے ہاتھ میں ہے تب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دونوں زیتون کے درخت جو شمادان کے دہنے بائیں ہیں کیا ہیں اور میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ زیتون کی یہ دو شاکھیں کیا ہیں جو سونے کی دو نلیوں کے متصل ہیں جن کی راہ سے سنہلا تیل نکلا چلا جاتا ہے اس نے مجھے جواب دیا کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہیں میں نے کہا نہیں اے میرے آقا اس نے کہا یہ وہ دو ممسو ہیں جو رب اللہ عالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں ذکریہ پانچوں باب پھر میں نے آنک اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اڑتا ہوا تمار ہے اس نے مجھ سے پوچھا تو کیا دیکھتا ہے میں نے جواب دیا ایک اڑتا ہوا تمار دیکھتا ہوں جس کی لمبائی بیس ہاتھ اور چوڑائی دس ہاتھ ہے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ وہ لانت ہے جو تمام ملک پر نازل ہونے کو ہے اور اس کے مطابق ہر ایک چور اور جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کار ڈالا جائے گا رب الافواج فرماتا ہے میں اسے بھیجتا ہوں اور وہ چور کے گھر میں اور اس کے گھر میں جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے گھسے گا اور اس کے گھر میں رہے گا اور اسے اس کی لکڑی اور پتھر سمیت برباد کرے گا اور وہ فرشتہ جو مجھ سے کلام کرتا تھا نکلا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو آنکھ اٹھا کر دیکھ کیا نکل رہا ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے جواب دیا یہ ایک ایفہ نکل رہا ہے اور اس نے کہا کہ تمام ملک میں یہی ان کی شبیح ہے اور سیسے کا ایک گول سرپوش اٹھایا گیا اور ایک عورت ایفہ میں بیٹھی نظر آئی اور اس نے کہا یہ شرارت ہے اور اس نے اس پوش کو ایفہ کے مو پر رکھ دیا پھر میں نے آنک اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دو عورتیں نکل آئیں اور ہوا ان کے بازوں میں بھری تھی کیونکہ ان کے لککے سے بازو تھے اور وہ ایفہ کو آسمان و زمین کے درمیان اٹھا لے گئیں تب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا کہ یہ ایفہ کو کہاں لیے جاتی ہیں اس نے مجھے جواب دیا سنار کے ملک کو تا کہ اس کے لیے گھر بنائیں اور جب وہ تیار ہو تو یہ اپنی جگہ میں رکھی جائے ذکریہ چھٹا باب تب میں نے پھر آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ دو پہاڑوں کے درمیان سے چار رت نکلے اور وہ پہاڑ پیتل کے تھے پہلے رت کے گھوڑے سرنگ دوسرے کے مشکی تیسرے کے نکرا اور چوتھے کے ابلک تھے تب میں نے اس فرشتہ سے جو جواب دیا کہ یہ آسمان کی چار ہوائیں ہیں جو رب اللہ عالمین کے حضور سے نکلی ہیں اور مشکی گھوڑوں والا رت شمالی ملک کو نکلا چلا جاتا ہے اور نکرا گھوڑوں والا اس کے پیچھے پیچھے اور ابلک گھوڑوں والا جنوبی ملک کو اور سرنگ گھوڑوں والا بھی نکلا اور انہوں نے چاہا کہ دنیا کی سیر کریں اور اس نے ان سے کہا جاؤ دنیا کی سیر کرو اور انہوں نے دنیا کی سیر کی تب اس نے بلند آواز سے مجھ سے کہا دیکھ جو شمالی ملک کو گئے ہیں انہوں نے وہاں میرا جی تھنڈا کیا ہے پھر خدا ان کا اور یدائیہ کے پاس جا جو بابل کے اسیروں کی طرف سے آ کر یوسیہ بن سفنیا کے گھر میں اترے ہیں اور ان سے سونا چاندی لے کر تاج بنا اور یشو بن یہو صدق سردار کاہن کو پہنا اور اس سے کہہ کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے اس کے زیر سایا خوش حالی ہوگی اور وہ خداون کی حیکل کو تعمیر کرے گا ہاں وہی خداون کی حیکل کو بنائے گا اور وہ صاحب شوقت ہوگا اور تخت نشین ہو کر حکومت کرے گا اور اس کے ساتھ کہہن بھی تخت نشین ہوگا اور دونوں میں صلاح السلامتی کی مشورت ہوگی اور یہ تاج ہیلم اور توبیہ اور یدویہ اور ہین بن سفنیہ کے لئے خداون کی حیکل میں یادگار ہوگا اور وہ جو دور ہیں آ کر خداون کی حیکل کو تعمیر کریں گے تب تم جانو گے کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور اگر تم دل سے خداون اپنے خدا کی فرما برداری کرو گے تو یہ باتیں پوری ہوں گی ذکریہ ساتھ ومباب دارہ بادشاہ کی سلطنت کے چوتھے برس کے نمے مہینے یعنی کسیل مہینے کی چوتھی تاریخ کو خداون کا کلام ذکریہ پر نازل ہوا اور بیتل کے باشندوں نے شرازر اور رجم ملک اور اس کے لوگوں کو بھیجا کہ خداون سے درخواست کریں اور رب الفواج کے گھر کے کہنوں اور نبیوں سے پوچھیں کہ کیا میں پانچ مہینے میں گوشہ نشین ہو کر ماتم کروں جیسا کہ میں نے سال ہا سال سے کیا ہے تب رب الفواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کہنوں سے کہ کہ جب تم نے پانچ میں اور سات میں مہینے میں ان ستر برسوں تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے کیا یہ وہی کلام نہیں جو خداون نے گزشتہ نبیوں کی معرفت فرمایا جب یروشلم آباد اور اسودہ حال تھا اور اس کی نواہی کے شہر اور جنوب کی سرزمین اور میدان آباد تھے پھر خداون کا کلام ذکریہ پر نازل ہوا کہ رب الافواج نے یوں فرمایا تھا کہ راستی سے عدالت کرو اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے لیکن وہ شنوا نہ ہوئے بلکہ انہوں نے گردن اور انہوں نے اپنے دلوں کو علماس کی مانند سخت کیا تاکہ شریعت اور اس کلام کو نہ سنیں جو رب الافواج نے گزشتہ نبیوں پر اپنی روح کی معرفت نازل فرمایا تھا اس لئے رب الافواج کی طرف سے کہرے شدید نازل ہوا اور رب الافواج نے فرمایا تھا جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے اسی طرح وہ پکار یں گے اور میں نہیں سنوں گا بلکہ ان کو سب قوموں میں جن سے وہ نواقف ہیں پراغ گندہ کروں گا یوں ان کے بعد ملک ویران ہوا یہاں تک کہ کسی نے اس میں عام دو رفت نہ کی کیونکہ انہوں ذکریہ آٹھمہ باب پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے سیون کے لئے بڑی غیرت ہے بلکہ میں غیرت سے سخت غزب ناک ہوا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں سیون میں واپس آیا ہوں اور یروشلم میں سکونت کروں کوہ مقدس کہلائے گا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یروشلم کے کوچوں میں عمر رسیدہ مرد و زن بھڑا پے کے سبب سے ہاتھ میں آسا لیے ہوئے پھر بیٹھے ہوں گے اور شہر کے کوچے کھیلنے والے لڑکے لڑکیوں سے معمور ہوں گے اور رب الافواج یوں بکیہ کی نظر میں حیرت افضا ہو تو بھی کیا میری نظر میں حیرت افضا ہوگا رب الافواج فرماتا ہے رب الافواج یوں فرماتا ہے دیکھ میں اپنے لوگوں کو مشرقی اور مغربی ممالک سے چھڑا لوں گا اور میں ان کو واپس لاؤں گا اور وہ یروشلم میں سکونت کریں اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں راستی و صداقت سے ان کا خدا ہوں گا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اے لوگوں اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو تم جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو جو رب الافواج کے گھر یعنی حیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا کیونکہ ان دنوں سے پہلے نہ انسان کے لیے مزدوری تھی اور نہ حیوان کا کرایا تھا اور دشمن کے سبب سے آنے جانے والے محفوظ نہ تھے کیونکہ میں نے سب لوگوں میں نفاق ڈال دیا لیکن اب میں ان لوگوں کے بقیہ کے ساتھ زرات سلامتی سے ہوگی تاک اپنا پھل دے گی اور زمین اپنا حاصل اور آسمان سے آس پڑے گی اور میں ان لوگوں کے بقیہ کو ان سب ورکتوں کا وارث بناؤں گا اے بنی یہودہ اور اے بنی اسرائیل جس طرح تم دوسری قوموں میں لانت تھے اسی طرح میں تم کو چھڑاؤں گا اور تم ورکت ہوگے حراسان نہ ہو بلکہ تمہارے ہاتھ مضبوط ہوں کیونکہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے قصد کیا تھا کہ تم پر آفت لاؤں جب تمہارے باپ دادا نے مجھے غزب نہ کیا اور میں اپنے ارادہ سے باز یروشلم اور یہودہ کے گھرانے سے نیکی کروں پس تم حراسان نہ ہو پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو تا کہ سلامتی ہو اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں خدا وند فرماتا ہے پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور پانچویں اور ساتویں اور دسویں مہینے کا روزہ بنی یہودہ کے لئے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگی اس لئے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ پھر قومیں اور بڑے بڑے شہروں کے باشندے آئیں گے اور ایک شہر کے باشندے دوسرے شہر میں بھی چلتا ہوں بہت سی امتیں اور زبردست قومیں رب الافواج کی طالب ہوں اور خدا ون سے درخواست کرنے کو یروش لیم میں آئیں گی رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ ان ایام میں مختلف اہل لگت میں سے دس آدمی ہاتھ بڑھا کر ایک یہودی کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے ذکریہ نمہ باب بنی آدم اور خصوصا کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں خداون پر لگی ہیں خداون کی طرف سے سرزمین حدراک اور دمشق کے خلاف بار نبوت اور ہمات کے خلاف جو ان سے متصل ہے اور سور سیدہ کے خلاف جو اپنی نظر میں بہت دانش مند ہیں سور نے اپنے لئے مضبوط کلا بنایا اور مٹی کی طرح چاندی کے تودے لگائے اور گلیوں کی کیچ کی طرح سونے کے ڈھیر دیکھو خداون اسے خارج کر دے گا اور اس کے فخر کو سمندر میں ڈال دے گا اور آگ اس کو کھا جائے گی اسکلون کو دیکھ کر ڈر جائے گا غزہ بھی سخت درد میں مبتلا ہوگا اکرون بھی کیونکہ اس کی آس ٹوٹ گئی اور غزہ سے شاہی جاتی رہے گی اور اسکلون بے چراغ ہو جائے گا اور ایک اجنبی زیادہ اشدود میں تخت نشین ہوگا اور میں فلسطیوں کا فخر مٹاؤں گا اور میں اس کے خون کو اس کے موں سے اور اس کی مکروحات اس کے دانتوں سے نکال ڈالوں گا اور وہ بھی ہمارے خدا کے لئے بکیا ہوگا اور وہ یہودہ میں سردار ہوگا اور اکرونی یبوسیوں کی مانند ہوں گے اور میں مخالف فوج کے مقابل اپنے گھر کی چاروں طرف خیمہ زن ہوں گا تا کہ کوئی اس میں سے آمد و رفت نہ کر سکے پھر کوئی ظالم ان کے درمیان سے نہ گزرے گا کیونکہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اے بنتے سہون تو نہائیت شادمان ہو اے دختر یروشلم خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے اور میں افرائیم سے رت اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی اور وہ قوموں کو صلاح کا مجدہ دے گا اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فراد سے انتہائے زمین تک ہوگی اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے اہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کوئے دوں گا اے امیدوار اسیروں کلا میں واپس آؤ کیونکہ میں نے یہودہ کو کمان کی طرح جھکایا اور افرائیم کو تیر کی طرح لگایا اور اے سہون میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف برنگی اختہ کروں گا اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا اور خداوند اس کے اوپر دکھائی دے گا اور اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے ہاں خداوند خدا نرسنگا پھونکے گا اور جنوبی بگولوں کے ساتھ خروج کرے گا اور رب الافواج ان کی حمایت کرے گا اور وہ دشمنوں کو نگلیں گے اور فلاخن کے پتھروں کو پامال کریں گے اور پی کر متوالوں کی مانند شور مچائیں گے اور کٹوروں اور مذبہ کے کونوں کی مانند معمور ہوں گے اور خداوند ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے جو اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے نوجوان گلہ سے بھڑیں گے اور لڑکیاں نئی میں سے نشو نما پائیں گی ذکر یا دسمہ باب پچھلی برسات کی بارش کے لیے خدا ان سے دعا کرو خدا ان سے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا کیونکہ ترا فیم نے بطالت کی باتیں کہیں ہیں اور غیب بینوں نے بطالت دیکھی اور جھوٹے خواب بیان کیے ہیں ان کی تسلی بے حقیقت ہے اس لیے وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چرواہ نہ تھا میرا غزب چرواہوں پر بھڑکا ہے اور میں پیشواؤں کو سزا دوں گا تو بھی رب الاف واج نے اپنے گلہ یعنی بنی یہودہ پر نظر کی ہے اور ان کو گویا اپنا خوبصورت جنگی گھوڑا بنائے گا انہی میں سے کونے کا پتھر اور کھونٹی اور جنگی کمان اور سب حاکم نکلیں گے اور وہ پہلوانوں کی طرح لڑائی میں دشمنوں کو گلیوں کی کیچ کی مانند لتاریں گے اور وہ لڑیں گے کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے اور سوار سرا سیما ہو جائیں گے اور میں یہودہ کے گھرانے کی تقویت کروں گا اور یوسف کے گھرانے کو رہائی کرے گی ان کے دل خداوند سے خوش ہوں گے میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں پراغندہ کیا تو بھی وہ ان دور کے ملکوں میں مجھے یاد کریں گے اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے میں ان کو ملک مصر سے واپس لاؤں گا اور اسور سے جمع کروں گا اور جلاد اور لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا یہاں تک کہ ان کے لیے گنجائش نہ ہوگی اور وہ مسیبت کے سمندر سے گزر جائے گا اور اس کی لہروں کو مارے گا اور دریائے نیل تیہ تک سوک جائے گا اور اسور کا تکبر ٹوٹ جائے گا اور مصر کا آسا جاتا رہے گا اور میں ان کو خداون میں تقویت بخشوں گا اور وہ اس کا نام لے کر ادھر ادھر چلیں گے خداون فرماتا ہے ذکریہ گیار ماں باب اے لبنان تو اپنے دروازوں کو کھول دے تاکہ آگ تیرے دیوداروں کو کھا جائے اے سرو کے درخت نوحہ کر کیونکہ دیودار گر گیا اور شاندار غارت ہو گئے اے بسنی بلوت کے درخت تو فغان کرو کیونکہ دشوار گزار جنگل صاف ہو گیا چرواہوں کے نوحہ کی آواز آتی ہے کیونکہ ان کی ہشمت غارت ہوئی جوان ببروں کی گرج سنائی دیتی ہے کیونکہ یردن کا جنگل برباد ہو گیا خداون میرا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو بھیڑیں زبا ہو رہی ہیں ان کو چرا جن کے مالک ان اور جن کے بیچنے والے کہتے ہیں خداون کا شکر ہو کہ ہم مالدار ہوئے اور ان کے چرواہے ان پر رحم نہیں کرتے کیونکہ خداون فرماتا ہے میں ملک کے باشندوں پر پھر رحم نہیں کروں گا بلکہ ہر شخص کو اس کے ہمسایہ اور اس کے بادشاہ کے حوالہ کر دوں گا اور وہ ملک کو تباہ کریں گے اور میں ان کو ان کے ہاتھ سے نہیں چھڑاؤں گا پس میں نے ان بھیڑوں کو جو زبا ہو رہی تھی یعنی گلہ کے مسکینوں کو چرائیا اور میں نے دو لاتھی لیں ایک کا نام فضل رکھا اور دوسری کا اتحاد اور گلہ کو چرائیا اور میں نے ایک مہینے میں تین چرواہوں کو ہلاک کیا کیونکہ میری جان ان سے بیزار تھی اور ان کے دل میں مجھ سے کراہیت تھی تب میں نے کہا کہ اب میں تم کو نہ چراؤں گا مرنے والا مر جائے اور ہلاک ہونے والا ہلاک ہو اور باقی ایک دوسرے کا گوشت کھائیں تب میں نے فضل نامی لاتھی کو لیا اور اسے کار ڈالا کہ اپنے اہد کو جو میں نے سب لوگوں سے باندھا تھا منسوخ کروں اور وہ اسی دن منسوخ ہو گیا تب گلہ کے مسکینوں نے جو میری سنتے تھے معلوم کیا کہ یہ خداون کا کلام ہے اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو نہیں تو مد دو اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے تیس روپے تول کر دیئے اور خداون نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمہار کے سامنے پھینک دے یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی اور میں نے یہ تیس روپے لے کر خداون کے گھر میں کمہار کے سامنے پھینک دیئے کب میں نے دوسری لاتھی یعنی اتحاد نامی کو کٹ ڈالا تا کہ اس برادری کو جو یہودہ اور اسرائیل میں ہے موقوف کروں اور خداون نے مجھے فرمایا کہ تو پھر نادان چرواہے کا سامان لے کیونکہ دیکھ میں ملک میں ایسا چوپان برپا کروں گا جو ہلاک ہونے والے کی خبرگیری اور بھٹکے ہوئے کی تلاش اور زخمی کا علاج نہ کرے گا اور تندرست کو نہ چرائے گا پر موٹوں کا گوشت کھائے گا اور ان کے کھروں کو توڑ ڈالے گا اس نابکار چرواہے پر افسوس جو گلہ کو چھوڑ جاتا ہے تلوار اس کے بازو اور اس کی داہنی آنکھ پر آ پڑے گی اس کا بازو بالکل سوک جائے گا اور اس کی داہنی آنکھ پھوٹ جائے گی ذکریہ بارم باب اسرائیل کی بابت خداون کی طرف سے بار نبوت خداون جو آسمان کو تانتا اور زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے یوں فرماتا ہے دیکھو میں یروشلم کے ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑ تھڑا ہٹ کا پیالہ بناؤں گا اور یروشلم کے محاصرہ کے وقت یہودہ کا بھی یہی حال ہوگا اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی خدا ون فرماتا اور اس کے سوار کو دیوانہ کر دوں گا لیکن یہودہ کے گھرانے پر نگاہ رکھوں گا اور قوموں کے سب گھوڑوں کو اندہ کر دوں گا تب یہودہ کے فرمہ رواہ دل میں کہیں گے کہ یروشلم کے باشندے اپنے خدا رب لفواج کے سبب سے ہماری توانائی ہیں میں اس روز یہودہ کے فرمہ رواہوں کو لکڑیوں میں جلتی انگیتھی اور پولوں میں مشل کی مانند بناؤں گا اور وہ دہنے بائیں اور اردگرد کی سب قوموں کو کھا جائیں گے اور اہل یروشلم پھر اپنے مقام پر یروشلم ہی میں آباد ہوں گے اور خدا یہودہ کے خیموں کو پہلے رہائی بکشے گا تاکہ دہود کا گھرانا اور یروشلم کے باشند یہودہ کے خلاف فخر نہ کریں اس روز خدا وند یروشلم کے باشندوں کی حمایت کرے گا اور ان میں کا سب سے کمزور اس روز دہود کی مانند ہوگا اور دہود کا گھرانا خدا کی مانند چلتا ہو اور میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا اور میں دہود کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدہ ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں ملک کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے ہوتا ہے اور اس روز یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا حدد ریمون کے ماتم کی مانند جو مجدون کی وادی میں ہوا اور تمام ملک ماتم کرے گا ہر ایک گھرانہ الگ دہود کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ ناتن کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ لاوی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ سمی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ باقی سب گھرانے الگ الگ اور ان کی بیویاں الگ الگ ذکریہ تیر مباب اس روز گناہ اور ناپا کی دھونے کو دہود کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا اور رب الافواج فرماتا ہے میں اسی روز ملک سے بتوں کا نام مٹا دوں گا اور ان کو پھر کوئی یاد نہ کرے گا اور میں نبیوں کو اور ناپاک روحوں کو ملک سے خارج کر دوں گا اور جب کوئی نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اس سے کہیں گے تو زندہ نہ رہے گا کیونکہ تو خداون کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے اور جب وہ نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اسے چھید ڈالیں گے اور اس روز نبیوں میں سے ہر ایک نبوت کرتے وقت اپنی رویا سے شرمندہ ہوگا اور کبھی فریب دینے کو پشمین چادر نہ اڑیں گے بلکہ ہر ایک کہے گا کہ میں نبی نہیں کسان ہوں کیونکہ میں لڑکپن ہی سے گلام رہا ہوں اور جب کوئی اس سے پوچھے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ہیں تو وہ جواب دے گا یہ وہ زخم ہے جو میرے دوستوں کے گھر میں لگے رب الافواج فرماتا ہے اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو چرواہے کو مار کہ گلہ پر آگندہ ہو جائے اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا اور خداون فرماتا ہے سارے ملک میں دو تہائی قتل کیے جائیں گے اور مریں گے لیکن ایک تہائی بچ رہیں گے اور میں اس تہائی کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں اور وہ کہیں گے خداوند ہی ہمارا خدا ہے ذکریہ چود ماں باب دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقعہ ہے کھڑا ہوگا اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی جس طرح تم شاہی یہودہ عوضیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے اسی طرح بھاگو گے کیونکہ خداون میرا خدا آئے گا اور سب قدوسی تیرے ساتھ اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداون ہی کو معلوم ہے وہ نہ دن ہوگا نہ رات لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی اور اس روز یرشلم سے آبِ حیات جاری ہوگا جس کا آدھا بحرِ مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحرِ مغرب کی طرف گرمی سردی میں جاری رہے گا اور خداون ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا اس روز ایک ہی خداون ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا اور یرشلم کے جنوب میں تمام ملک جبا سے ریمون تک میدان کی مانند ہو جائے گا پر یرشلم بلند ہوگا اور بنیامین کے پھاٹک سے پہلے پھاٹک کے مقام یعنی کونے کے پھاٹک تک اور ہننیل کے برج سے بادشاہ کے انگوری حوزوں تک اپنے مقام پر آباد ہوگا اور لوگ اس میں سکونت کریں گے اور پھر لانت مطلق نہ ہوگی بلکہ یرشلم امن و آمان سے آباد رہے گا اور خداون یرشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوک جائے گا اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی اور ان کی زبان ان کے موں میں سڑ جائے گی اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی حل چل ہوگی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا اور یہودہ بھی یرشلم کے پاس لڑے گا اور اردگرد کی سب قوموں کا مال یعنی سونا چاندی اور لباس بڑی کسرت سے فراہم کیا جائے گا اور گھوڑوں خچروں اونٹوں گدھوں اور سب حیوانوں پر بھی جو ان لشکر گاہوں میں ہوں گے وہی عذاب نازل ہوگا اور یرشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال با سال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے کو یرشلم میں نہ آئیں گے می نہ برسے گا اور اگر قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئیں تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جس کو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید خیام منانے کو نہ آئیں گی اہل مصر اور ان سب قوموں کو جو عید خیام منانے کو نہ جائیں یہی سزا ہوگی اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرکوم ہوگا خداوند کے لیے مقدس اور خداوند کے گھر کی دے گئیں مذہبہ کے پیالوں کی مانند مقدس ہوں گی بلکہ یرشلم اور یہودہ میں کی سب دے گئیں رب الافواج کے لیے مقدس ہوں گی اور سب زبیعے گزراننے والے آئیں گے اور ان کو لے کر ان میں پکائیں گے اور اس روز پھر کوئی کہنانی رب الافواج کے گھر میں نہ ہوگا